الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملنہ نبی عبادہ امہ بہت ناظرین محترم پاک فوج کی ترجمان کی جانب سے بیان آگیا ہے اور پاک فوج کی ترجمان میجر جنرل آصف غفور صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے اب ایک تھوڑ دیر پہلے کور کمانڈرز کا خصوصی اجلاس ہوا تھا جی ایس کیو میں جس کی صدارت پاکستان کے آرمی چیف جناب جنرل قمر باجوہ صاحب نے کی اور اس اجلاس میں بہت دیر تک اس فیصلے کے بارے میں جو کہ جنرل ریائیٹ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں خصوصی عدالت کی جانب سے دیا گیا اور انہیں سزا موت سنائی گئی اس پر بہت دیر تک بحث ہوتی رہی گفتگو ہوتی رہی اس کے بعد پاک فوج کی ترجمان نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف خددار نہیں ہو سکتے میں دوبارہ دورات ہوں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف خددار نہیں ہو سکتے انہوں نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑی ہیں وہ چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے ہیں وہ چیف آف آمی سٹاف بھی رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات انجام دی ہیں ان کو خددار کہا گیا اور اس فیصلے سے فوج میں استراب ہے غم و غصہ ہے قوم میں بھی استراب اور غم و غصہ کی کیفیت اس وقت ہے جنرل آصف غفور صاحب نے اس وقت میجر جنرل آصف غفور صاحب نے اس وقت پوری قوم کی ترجمانی کی ہے میجر جنرل آصف غفور صاحب نے پاک فوج کی ترجمانی کرتے ہوئے درحقیقت قوم کے دل کی آواز بن کر بلکہ وہ اُبھر کر سامنے آئے ہیں اور یہ جو ان کی جملے ہیں یقیناً تمام کور کمانڈرز کے ہیں یہ جملے پاک فوج کے سربراہ کے ہیں اور میں ارز کروں گا کہ یہ اقتناؤ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس کیفیت کو وزیراعظم عمران خان کو ختم کرنا ہوگا یہ بہت خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے اداروں کے درمیان کشیدگی مناسب نہیں ہے اس تناؤ کی کیفیت کو ختم کرنا ہوگا یہ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ تناؤ اس نہج پر نہ پہنچ جائے کہ کہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمیں ایک ایسے سانے کا سامنہ کرنا پڑے جو کہ پھر کسی کے لیے بھی مناسب اور درست نہیں ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہے ہیں کچھ دن پہلے تک یہ بھی ہوا تھا کہ بقاعدہ بازو اٹھا کر یہ کہا گیا تھا کہ ان صاحب کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ باتیں کی جارہی ہیں اور عاصف غفور صاحب یہ بڑا محتاط ردعمل ہے جو اس وقت پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے آیا ہے اس کو ہم ایک محتاط ردعمل کی طور پر اس لیے کہیں گے کیونکہ میں نے جو فلم دیکھی تھی یعنی فلم رپورٹ جو تھی جو ٹیلیوجن پر چل رہی تھی اس فلم رپورٹ میں یہ دکھایا جارا تھا اس فوٹیج میں کہ تمام تر جو کور کمانڈرز ہیں جو فوج سے متعلقہ افسران ہیں ان سب کے چہرے سوتے ہوئے تھے اور کسی کی چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی کوئی بہت دکھ تھا ان کو اور میں نے آپ سے بھی تھوڑے دل پہلے ایک ویڈیو میں کہا اور میں کہا چکا ہوں آپ سے کہ یہ بھارت میں اس وقت شادیاں نے بجائے جارہے ہیں یہ خوشی ہیں اس وقت بھارت میں یہ اس وقت بھارت میں شور مچ رہا ہے کہ دیکھو جی کارگل کا جو مجرم تھا ان کی نزدیک مجرم اسے پھانسی کی سزا سننا دی گئی ہے تو یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے تو اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس رتحال میں فائدہ پہنچ کس کو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا بینیفیشری کون ہے بینیفیشری انڈیا ہے انڈیا اس وقت بینیفیشری ہے تو بروقت رتحال میں پاک فوج کا انتہائی موتات رتحال میں انتہائی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے رتحال میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون جنرل پرویز مشرف کو انصاف ارام کرے گا انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کوئی خدا نہ خواستہ اس بیان کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی آئین پر شبخون مارنے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہاں ہماریا کچھ انکرز ہیں وہ شروع ہو جائیں گے کہ جی فوج آگئی ہے فوج شروع ہو گئی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے فوج نے اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے فوج بھی اس ملک کا ایک حصہ ہے ایک انسٹیوشن ہے ایک ادارہ ہے اور اس کا یہ حق بنتا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ردعمل کا اظہار کرے اس کے سابق فوجی سربراہ کے ساتھ یہ سزائے موت کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کو سونا نہیں کیا پر جنرل مشرف صاحب کو سونا نہیں کیا ان کے وکیل کو کہا جاتا ہے تم بیٹھ جاؤ تم مفرور کے آدمی ہو تم مفرور ارے بھئی مفغوص وہ سیچر پر ہے وہ آ نہیں سکتے وہ کہہ رہے کہ میرا بیان میرا بیان قلم بند کرنے کسی کو بھیج دے وہاں پر بھئی آخر جی آئیٹی کے لوگ واجد زیہ صاحب کی قیادت میں سربراہی میں گئے تھے نہ بہار بیان قلم بند کیے دنہ کچھ لوگوں کے جا کر تو ادھر بھی ایک جی آئیٹی بنا دیتے چلے جاتے جنرل مشرف کا ایک بیان قلم بند ہو جاتا تو جنرل مشرف مفرور کس طرح سے ہو گئے وہ تو کہہ رہے میں آنا چاہتا ہوں لیکن میرا بیان قلم بند کیا جائے مجھے ماں میں اس وقت میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں آزک ہوں تو جو بغلے بجانے والے انکرز ہیں ان کی خدمت مرز ہے کہ میجر جنرل آسف غفور صاحب نے فوجی ترجمان نے کہہ دیا ہے کہ پرویر مشرف صاحب غدار نہیں ہو سکتے اور میں یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پرویر مشرف غدار ہے تو پھر میں بھی غدار ہوں پھر ہم سب غدار ہیں کیونکہ پرویر مشرف کو غداری کا سرٹیفیکٹ دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بولنے والا پاکستان کے لیے کھڑا ہونے والا پاکستان کے لیے آواز بلند کرنے والا ہر شخص غدار ہے باقی سب پاکستان میں وفادار ہیں شکریہ